ہم کتنی حکارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جو ہمارے جوتے بناتے ہیں جو ہمارے کپڑے بناتے ہیں یہ جو باشخصی ہوتا ہو کہ آپ بیٹھے ہوئے ہو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ درزی کی وجہ سے ہے آپ نے کپڑا لے کے اس کو دیا اس ہنورمن نے آپ کے جسے پہ ایسا سجایا کہ آپ خود بھی خوش ہوتے ہو دیکھنے والا بھی خوش ہوتا ہے اور پھر آپ کے پاؤں میں جوتا ہے یہ کفاش نے بنایا موچی نے بنایا اس نے چمڑے سے وہ چمڑا جب جانوار سے اتارا تو بدبودار اتنا تھا کہ آپ اس کے قریب نہیں جاتے تھے اور اس نے اس چمڑے سے ایسی ہنرنمائی کی ایسا جوتا بنایا کہ شادی کے دن پہن کے آگے کر کر کے سب کو دیکھاتے ہو دیکھو میرا جوتا جوتا عظیم ہے تو جوتا بنانے والا اس سے زیادہ عظیم انسان ہے ہنرمند ہے آج جتنے یہ ہمارتیں ہیں بڑی بڑی یہ ہمارتیں یہ اس مٹی کو نقشہ بناتے ہیں خوبصورت نقشہ بناتے ہیں اسی سیمٹ سے اسی ریت سے اسی پتھر سے ایسا حسین نقشہ بناتے ہیں آپ تعریفیں کرتے ہیں سبحان اللہ مستری سے میمار سے امارت بنو آکے اوپر اپنا نام لکھ دیتے ہو حاجی صاحب کا گھر ہے یہ ہنر کس کا ہے ہنر اس کا ہے جسے تم کمی کہتے ہو جسے تم حکیر سمجھتے ہو جسے تم اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے ہنرمندوں کی قدر کرو